یہ زندگی ہے اجڑ کر بھی لوگ جیتے ہیں ہوا کبھی بھی مخالف نہیں کسی کے لیے مگر ہوا سے جھگڑ کر بھی لوگ جیتے ہیں کوئی بھی غموں بہت دیر تک نہیں رہتا محبتوں میں بچھڑ کر بھی لوگ جیتے ہیں لیکن آسمہ اتنی بلندی پہ کیوں اتراتا ہے آسمہ اتنی بلندی پہ کیوں اتراتا ہے بہت شکریہ بھول جاتا ہے زمی سے ہی نظر آتا ہے بدکمانی کو نہیں چھوڑتے خموشی پر بات کیجے تو کوئی حل بھی نکل آتا ہے تو ہی چاہے تو مجھے روک لے بڑھ کر ورنہ میرے جانے سے تیرے شہر کا کیا جاتا ہے پورے پیچھے والوں سے سامنے والوں سے مخاطب ہوں بلا سے زخم دل رستے ہوئے ناسور بن جائے بلا 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 سے زخم دل رستے ہوئے ناسور بن جائے مگر کم ذرف کے ہاتھوں سے ہم مرہم نہیں لیں گے جنہیں تو دوست کہتا ہے انہی سے تجھ کو بچنا ہے یہ بدلیں گے تو بدلہ دشمنوں سے کم نہیں لیں گے غرور سر میں سمایا نہیں اثر ورنہ بلندیوں سے کبھی کا اتر گیا ہوتا مجھے تو زندہ میرے دشمنوں نے رکھا ہے مخالفت نہیں ہوتی تو مر گیا ہوتا دلاور بھائی اور سلیم صاحب پوری کمیٹی زمی سے آئے ہیں چل کر زمی پر دیکھ لیتے ہیں چلو ہم بھی بلندی سے اتر کر دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جو مجھ سے روز کہتے تھے کہ تم پر جان دے دیں گے چلو ان دوستوں کو آزما کر دیکھ لیتے ہیں چلو ان دوستوں کو آزما کر دیکھ لیتے ہیں لیجے مطلع نظر کر رہا ہوں پوری کمیٹی کی فرمائش اور آپ لوگوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دشمنی کی تو کیا پوچھئے موسیقی 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 دوستی کا بھروسہ نہیں موشبالی تو کیا بھروسہ نہیں موشبالی تو کیا بھروسہ نہیں موشبالی تو کیا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں یہ انسارل بھائی کی جانب سے سور پہ آئے ہیں تو وہ جو چاہوں گا مطلے پر اگر ایسے سنو گے تو انشاءاللہ دونوں رات میں بور نہیں ہونے دیں گے میں اس امید پہ ڈوبا کے تو بچا لے گا اب اس سے زیادہ میرا انتہان کیا لے گا اسے چراغ جلانے کو نہ کہا کیجے وہ نہ سمجھ ہے کہیں انگلیاں جلالے گا تو وچھو دیں مطلے پر پشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں پشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں پشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں پردہ کریں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں اب کسی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں 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 اور یہ صرف غزل نہیں ایک عبرت ہے ایک نصیحت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے سن رہے ہیں ایاز بھائی نے پھر سے ہمیں سو روپے سے نوازا ہے میں تمام مکھیا جی توجہ دیں سر پنچ جی مکھیا جی آپ بھی سنیں یہ پوری کمیٹے کی جانب سے پانسو روپے آئے ہیں بڑی محنت سے ان لوگوں نے یہ پروگرام کرایا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مدد سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا ڈاکٹر اللہم اقبال صاحب نے کہا ہے اتنا بڑا پروگرام کرانا کوئی عام بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں پوری کمیٹی کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں تبچھو دیں آپ کیا ضروری کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جان چاند تم کو ملے جانے جان کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جان کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جان جو گنوں سے بھی نصبت رکھو یہ چاندنی کا فروسہ نہیں جو گنوں سے بھی نصبت رکھو چاندنی کا فروسہ نہیں چو گنوں سے بھی نصبت رکھو چاندنی کا فروسہ نہیں چو گنوں سے بھی نصبت رکھو یہ سو روپے سے پھر حیاظ میاں نے نوازا ہے دیکھئے میں ہر اسٹیج پر اس بات کو بولتا ہوں ہم پوری زندگی اسی میں ملوث رہتے ہیں کار خریدوں گاڑی خریدوں بنگلہ بناؤں زمین لوں یہ کرلوں وہ کرلوں شکریہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دوں اس کا ابھی تحریف ہو رہا ہے کیا تمہارا توجہ دیں مکھیا جی دلاور صاحب پوری کمیٹی توجہ دیں اس شیر پر کیونکہ یہ دونوں شیر پوری غزل کی جان ہے یہ تعلیم مکھیا صاحب نے پھر سو روپے سے نوازا ہے ہم پوری زندگی اسی میں ملوث رہتے ہیں کہ یہ کمالیں وہ بنا لیں یہ کرلیں وہ کرلیں تین چار مہینے سے میں خود پریشان ہوں لیکن یہ ہوس ہے جو بھر نہیں رہی ہے پروگرام پہ پروگرام تو توجہ دیں یہ شیر نظر کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری زندگی سبر جائے لیکن رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے کتنے دکھ زندگی کے لیے وہ کتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں کتنے دکھ زندگی کے لیے اور کتنے دکھ زندگی کے لیے کتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں کتنے دکھ زندگی کے لیے یہ پانسو روپے سے انور بھائی نے نوازا ہے دو سو روپے سے پھر نوازا انور بھائی نے سو روپے سے آیاز پھر نواز کے گئے زاکر بھائی کی جانب سے سو روپے آئے ہیں اور یہ شاہد بھائی نے ایک سو ایک روپے سے نوازا ہے میں شکر گزار ہوں اب جو مین شیر ہے وہ نظر کر رہا ہوں مخیہ جی سننے والی بات ہے یہ کیونکہ بڑی ہی شان سے رہتے تھے لوگ جس میں کبھی اسی مکان میں اب مکڑیوں کا جالا ہے بہت غرور ہے تجھ کو تو اپنی دولت پر اسی غرور نے کتنوں کو مار ڈالا ہے زفر کلیم کہتے ہیں کہ ذرا سی تیر کی جھوٹی چمک دھمک کے لیے کبھی اصول کا سودا نہیں کیا میں نے ہزار مشکلیں آئیں مگر تمہاری طرح کسی بھی دوست کو دھوکا نہیں دیا میں نے پھر زفر صاحب کہتے ہیں میں چاہتا تو بلندی پہ جا بھی سکتا تھا تمام شہر کی نیندیں اڑا بھی سکتا تھا اگر ضمیر نہ ہوتا تو میں تمہاری طرح اصول توڑ کے پیسہ کما بھی سکتا تھا لیکن شہر سنیں منظر بھیا کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے کل یہ منظر بھائی اور بھائی نے اور یہ سلیم بھائی جیبرو والوں نے بہت سارے پیسوں سے نوازا ہے دیکھئے یہ جو ابھی پینڈیمک گزرا ہے کرونا کال کرونا کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویب جو گزری ہے ہم میں سے کسی نہ کسی نے ایک کو ایسے کو کھویا ہے جو ہمارا عزیز ہے اس میں سے ایک شخص میرے ساتھ بھی تھے اللہ ان کے مغفرت فرمائے تو یہ شیر سرپنچی جی مکھیا جی دلاور بھائی سلیم بھائی منظر بھائی اور کل کمیٹی جن کے نام سے واقفیت نہیں ہے کوئی مائنڈ نہ کرے کہ میرا نام نے لیا میں سب کے نام سے واقف نہیں لیکن سب سے تب وہ جو چاہوں گا اب یہ شیر سنیے دلاور صاحب آپ تو ہے بہت خوب تر مکھیا جی آپ کی پوری عوام کو سنا رہا ہوں یہ شیر موسیقی بہت خوب تر لگنا جائے کسی کی نظر آؤ دل میں چھپا لوں تمہیں آؤ دل میں چھپا لوں تمہیں زندگی کا بھروسہ نہیں موسیقی آؤ دل میں چھپا لوں تمہیں موسیقی 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 سقی سر پنچ جی نے سو روپے سے نوازا بہت بہت شکریہ منظر بھائی نے دو سو روپے سے نوازا اس کا شکر گزاروں اور یہ شیر سنے آؤ 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 توجہ دیں اس شیر پر بھائی یہ تکلف نہ فرمائیے یہ ہے تکلف یہ تکلف نہ فرمائیے میری باہوں میں آ جائیے یہ تکلف نہ فرمائیے میری باہوں میں آ جائیے یہ تکلف یہ تکلف نہ فرمائیے میری باہوں میں آ جائیے کل کو شاید رہے نہ رہے کل کو شاید رہے نہ رہے زندگی کا فروسہ ہی کل کو شاید رہے نہ رہے زندگی کا فروسہ ہی کل کو شاید یہ اجمل عابد اور مہین کی طرف سے مہیز کی جانب سے بہت سارے پیسے آئیں اور پانسو روپے سے طالب مکھیا جی کی جانب طالب بھائی کہا ہے مکھیا جی نے یہ پانسو روپے سے پھر نوازا مکھیا جی اس کا مختہ پڑ رہا ہوں ہندوستان نہیں ورلڈ وائٹ شاعر جناب ندیم شاہ دیوبن مختے میں کہتے ہیں جو ریالیٹی ہے حقیقت ہے سچائی ہے پتھروں سے آپ تو مکھیا جی پولیٹکس میں ہیں اور یہ خاص کر ایسا ہوتا ہے پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو مختے میں کہو راز دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو اے ندیم آج کے دور میں اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں ہے اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ ہے میرے محبوب مجھے شوق سے پتھر کہلو میں تو پتھر کو بھی بھگوان کہا کرتا ہوں بے روخی ہوتی ہے محبوب سے جو پہلو پہل میں اسے پیار کا انوان کہا کرتا ہوں وہ بھی پتھر ہے کہ فٹپات کی تامیر میں جو ٹکڑے ٹکڑے اگر ہوتے ہیں تو کام آتے ہیں انہی فٹپات سے سوتے ہیں لپٹ کر مزدور دو گھڑی کے لیے آرام جہاں پاتے ہیں وہ بھی پتھر ہے کہ آزرک تلم سے جس نے کسی معشوق کی تصویر بنائی ہوگی وہ بھی پتھر ہے کہ شیوبن کے جنہوں نے کتنے پوجھنے والوں کی تقدیر بنائی ہوگی وہ بھی پتھر ہے پڑی جس سے بنائی کعبہ وہ بھی پتھر ہے جسے کعبے کا جھومر کہیے سنگِ اسوت کو تو محبوبِ خدا نے چوما کیوں نہ اس کو میری تقدیر سے بڑھ کر کہیے سنگِ اسوت تو بڑی چیز ہے اس کی کیا بات کاش میں بھی کسی فٹپات کا پتھر ہوتا کسی مزدور کو آرام تو میں دے سکتا آج کے دور کے انسان سے بہتر ہوتا عشق کی آگ ہے پتھر میں بھی پنہا سیفی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے دلبر کہنا میرے محبوب تمہیں میری محبت کے قسم آج کے دن سے ہمیشہ مجھے پتھر کہنا پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دے گے نماز کو پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دے گے نماز کو پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دیں گے تغاف کو اے ندیم آج کے دور میں اے ندیم آج کے دور میں اے ندیم آج کے دور میں مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ آپ کی سماعتوں کو قائم رکھے